موسیقی جی ویلکم باک ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں آپ کا پروگرام سباہ ہدایت اور میں اور علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر جو پروگرام ہے آپ کی خدمت میں لاسکیں آج آپ کو آج کے پکوان میں میں ایک چونکہ میٹ بھی بہت زیادہ ہم نے کھا لیا چکن اور مٹن کی جو ڈیچز ہیں وہ بھی کافی بتا چکی آپ کو ڈیزریٹ بھی پتھلے جو چیزڈے کو میں نے آپ کو بتائی تھی تو آج میں نے سوچا کہ کچھ جو ڈال ہے ڈالوں کا بھی ڈال کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے اگر وہ اچھے طریقے سے بنی ہو تو ڈال بہت ہی الازیز لگتی ہے تو آج آپ کے لئے میں لائیں ہوں عمرتسری بھونی ارہر کی ڈال جو ہے اس کی کچھ ریسپی اس طرح سے ہے کہ آپ کو اس کے لئے جو انگریڈنٹس چاہیے ہوں گے ان میں ارہر کی ڈال جو ہے وہ ایک پیالی آپ کو ترکار ہوگی ہرا دھنیا ہم نے لینا ہے ایک گٹھی اس کو آپ نے باریک کٹ لینا ہے پھر آپ پیاس بھی ایک اگر لے لیجیے اور اس کو بھی باریک کٹ لیں اور لال مرچ جو ہے یعنی کہ سرخ مرچ وہ آدھا کھانے کا چمچ جو کہ پسی ہوئی ہونی چاہیے ٹیماٹر دو عدد لیں گے اور ان کو باریک باریک کٹ لیں گے ٹیماٹر جو ہیں وہ آپ نے دو عدد لینے ہیں اور ہری مرچ جو ہے وہ پانچ عدد لے کر آپ اس کو اچھی طرح سے پیس لیں اور گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ درکار ہوگا ہلدی بھی آپ ایک چائے کا چمچ لے لیجیے سفید زیرہ ایک چائے کا چمچ اور اس کو بھی آپ نے پیس لینا ہے عدد رک دو کھانے کے چمچ لیجیے عدد رک کو بھی آپ نے باریک کٹ لینا ہے اور اوائل جتنا بھی آپ کو جس حساب سے آپ لیکن آپ کو میں یہاں پہ ریکمنٹ کروں گی کہ تین کھانے کے چمچ جو ہیں وہ آپ اوائل کے لیجیے لیجیے نمک اس بے ذائقہ جس طرح کے آپ کو پسند ہو جتنی آپ کو نمک کی مقتار کم یا زیادہ پسند ہو اس حساب سے رکھ لیں آپ کو ایک دفعہ پھر امرتصری بھنی ہوئی ارہر کی دال کے انگریڈنس بتا دیتی ہوں جس میں ہے ارہر کی دال ایک پیالی لیں گے ہرہ دنیا ایک گھٹھی جو کے باری کٹا ہوا ہونا چاہیے پیاز ایک عدد چاہیے جو کے باری کٹ لیں لال مرچ آدھا کھانے کا چمچ لال مرچ ہمیں پسی ہوئی لینی ہے ٹماتر دو عدد جو کے باری کٹے ہوئے ہونے چاہیے ہری مرچ پانچ عدد جن کو آپ اچھی طرح سے پیس لیجئے گرم مسالہ ایک چاہیے کا چمچ جو کے پیسہ ہوانا چاہیے حلدی ایک چاہیے کا چمچ ہوگا سفید زیرہ ایک چاہیے کا چمچ ادرک دو کھانے کے چمچ لے لیجئے اور اویل جو ہے وہ تین کھانے کے چمچ آپ کو چاہیے ہوں گے نمک جو ہے وہ حسب زائقہ آپ کی اپنی چوئس کے مطابق آپ کو درکار ہوگا اب یہ عمرتسری عرقی دال جو ہے بھونی ہوئی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عرقی دال کو نیم گرم پانی سے بھگو دیں ٹھنڈے پانی میں آپ نے اس کو نہیں بھگونا وہ جو ایک پیالی عرقی دال ہم نے لی ہے اس کو نیم گرم پانی سے دھو کر بھگو دیں پھر دال کو آپ اسی نیم گرم پانی میں جو ہے وہ حلدی کے ساتھ اوبال لیں یعنی جو حلدی ہم نے ایک چائے کا چمچ حلدی جو تھی وہ ہم نے لی تھی اس حلدی کو پانی میں ڈال دیں اور اب دال کو اس میں اوبال لیجئے جب وہ اچھی طرح سے گر جائے تو پانی کو جو ہے وہ نے تھار لیں اس کو نکال لیں اور اب آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے یہ جو گلی ہوئی دال ہے وہ ایک سائٹ پر رکھتی چیئے اس کے بعد ایک دیکچی لیجئے اور اس میں نتیل جو ہے وہ گرم کرتے اندر اس کے وہ جو تین ٹیبل سپون ہم نے آئل کی لیے تھے وہ آپ اس دیکچی میں ڈالیے اور پیاز جو ہے اس کو ہلکی غلابی کر لیجئے یاد پڑتا ہوگا آپ کو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیاز ہم نے ایک قدد لینا ہے چونکہ باری کٹا ہوا ہونا چاہیے اس پیاز کو ہم آئل میں اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے انٹل وہ جو ہے وہ لائٹ پنک ہو جائے گا پھر اس میں ہم نے بسی ہوئی مرچ جو کہ ہم نے ایک چمچ پسی ہوئی مرچ ہم نے لی تھی آدھا کھانے کا چمچ آدھا کھانے کا چمچ ہم نے پسی ہوئی مرچ لی اور ہری مرچ لی اور ٹاماتر سفیت زیرہ نمک اور ادرک ڈالیں سوائل میں اور اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کو بھون لیں اب یہ ہے کہ چونکہ اس میں ٹاماتر ڈالیں ہیں تو تھوڑا سا وہ جو ہے پانی ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا ظاہر ہے اس کو خوشک ہونے کا ٹائم دیجئے جب ٹاماتروں کا پانی خوشک ہونے لگے تو اس میں دال شامل کر کے دوبارہ بھون کر دم پر رکھتے ہیں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ جب آپ نے دیکچی میں آئل ڈالا اور اس میں آپ نے پیاز کو جو ہے وہ ہلکا پینک کر لیا تو اس کے بعد آپ نے اس میں پسی ہوئی لال مرچ ہری مرچ ٹاماتر سفیت زیرہ نمک اور ادرک ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو بھون لیجئے جو آپ نے جو آپ نے مسالہ بنا رہے ہیں اس کو آپ بھون لیں اور جب ٹاماتروں کا پانی خوشک ہونے لگے تو اس میں دال جو ہم گلا جو کہے ہیں ہلڈی میں ہم نے دال کو گلایا تھا آپ یاد رکھیے گا کہ ہلڈی کا ایک چمچ بھی ہم نے دال میں اس کو گلاتے وقت ڈالا تھا تو اس میں دال کو شامل کر کے اس کو بھون لیں اور دوبارہ جو ہے اس کو دم پر رکھتے ہیں جب آپ کی آپ دیکھیں کہ اس کا اوئل جو ہے وہ چٹنے لگ گیا ہے اور اس ایک جو کلر ہے اس کا وہ دال کا جو وہ سامنے آنے لگا ہے تاہرہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دال جو ہے وہ بھون چکی ہے رڈی ہو چکی ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کے اوپر سے گرم مسالہ جو ہے وہ دال دیں گے اور ہرا دھنیا جو ہم نے گٹھی کٹ کے باری کٹا تھا اس کو بھی اس کے اوپر پھیلا دیں گے جو ہے گرم مسالے کے ساتھ اور جب بھاب اوپر آ جائے گی تو مزیدار دال آپ کی تیار ہو جائے گی جو کہ خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں جو ہے اس طرح کی دال بہت مزہ دیتی ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے پیاس کا جو ہے سلات بنا سکتے ہیں دوسرے سلات بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں تو بھی بہت یہ لذیذ ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں تو نان بھی اس کے ساتھ بہت مزہ دار لگتے ہیں آپ کی مہمانوں کی موجود کی میں جب ایک ٹیبل جو ہے وہ مختلف قسم کی چکن اور لیم کی ڈشے سے بھرا ہوتا ہے ایسے میں ارہر کی یہ امرت سری دال جو ہے وہ ایک نیا رنگ دے گی ایک نیا ذائقہ دے گی آپ کے ٹیبل کو اور یقیناً آپ کو اس دال کی جو لذت پر آپ کو کافی ایڈمائر کیا جائے گا اور آپ کے مہمان بھی جو ہیں وہ اس سے خوش ہوں گے تو ویسے تو ایک گھر میں بھی آپ عام بھی بنا سکتے ہیں جس دن جو ہے جو جس طرح سے ہے وہ چل سکتا ہے اس طرح کہ آپ کو آج ڈال کی میں نے جو ریسپی بتائی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریسپی ہے تو آپ نیز ہم سے ضرور شیئر کریں میں اپنی بہنوں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو ضرور جو ہے آپ کے پاس جو بھی کوئی ریسپی ہو جو بہتر آپ کو لگتی ہو جو آپ نے ٹرائے کی ہو بہت مدیدار لگتی ہو وہ آپ ہمیں admin at hidayat.tv پر ای میل کر سکتی ہیں جو کہ آپ کے سامنے باقی بہنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کرلوں گی بہنیں ہی نہیں صرف بھائی بھی ہمارے جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ بہت شوق سے کھانے پکاتے ہیں آج کل اور جو بچے ہیں لڑکے میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان کی توجہ جو ہے وہ بھی تھوڑا جب مائیں کچن میں پکا رہی ہوتی ہیں کچھ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی تھوڑا سا حصہ بٹائیں اور تو یہ ابھی ٹرینڈ جو ہے وہ تھوڑا بدل رہا ہے یوں ہوا کرتا تھا کہ پہلے جو بیٹے ہوا کرتے تھے گھر میں گھروں کے جو لڑکے تھے وہ بلکل بھی کچن کا روخ نہیں کرتے تھے اور جو پھر یوں ہوتا تھا کہ ماں تمام کام کرتی تھیں اور اس طرح سے لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا ٹرینڈ بدل گیا ہے اور جو لڑکے جو ہیں گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ یہی کوئی بارہ تیرہ چودہ کی عمر سے ہی ان کے اندر تھوڑی تھوڑی سی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ کس طرح سے بنتے ہیں اور جب وہ ماں نہیں گھر پہ ہوتی ہیں یا ماں کام پر گئی ہوتی ہیں تو وہ خود سے اپنے لئے کچھ نہ کچھ تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ میں اپنے ایکسپیرینڈ سے بتا رہی ہوں میرا بیٹا بھی جب گھر میں میں نہیں ہوتی یا جب میں اس کو کہتی ہوں کہ میری طرف سے کچھن کلوز ہے تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی طرف سے جو بنانے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو حاصل ہو ہی جاتا ہے تو اچھی بات ہے بلکہ کیونکہ ہماری جو تعلیمات ہیں جو ہمارے پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنے جو کام ہیں وہ خود کرنے چاہیے ہمارے پیغمبر جب اپنے کام خود کرتے تھے اپنا جوتا تک خود گانڈ لیا کرتے تھے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنے میں آر محسوس نہیں کرنا چاہیے اور جب ہم ایکٹیو رہتے ہیں جب کام کرتے ہیں گھر کے گھر کے تمام کام کاج کو سنبھالتے ہیں تو پھر ہماری جو باڈی ہے وہ بھی ایکٹیو رہتی ہے اس میں بھی جو ایکسرسائز کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے اور ہم اس طرح سے جو موٹاپا جسے کہتے ہیں جس کی آج کل سب سے زیادہ جو پریشانی ہم سب کو رہتی ہے کہ ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں یا ہو رہے ہوں تو اس سے آپ کو یہ ہے کہ نیچرلی جو ہے آپ اپنے گھر کے کام کاج بھی کر لیتے ہیں اپنے گھر کی تمام جو سفائی بھی ہو جاتی ہے کچن کا کام بھی ہو جاتا ہے آپ نے کھانا بھی بنا لیتے ہیں تو اس میں یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ کی ایکسرسائز تھوڑی سی ہو جاتی ہے اور آپ کو اس میں مدد ملتی ہے کہ آپ کچھ کیلوریس جو ہے وہ ویسٹ کر سکیں تو کھانا بھی جو ہے وہ ایکسرسائز کا ایک حصہ ہے زاہر ہے جب ادھر سے ادھر جائیں گی دھوتے ہیں جب آپ نے اپنی ڈال وغیرہ دھونی ہے میت دھونا ہے کسی بھی قسم کی سبزیاں دھونی ہے پھر آپ نے ان کو چھیلنا ہے ان کو کاٹنا ہے اس طرح سے جو ہوگا کہ آپ کی تھوڑی سی اس کے اوپر جو ہے انرجی جو ہے وہ لگے گی اور آپ by the end of the day آپ feel کریں گی کہ آپ تھک چکی ہیں اور آپ کا جو باڈی ہے وہ ریسٹ کی جو اس کے requirement ہوگی اور آپ بہتر طریقے سے سو سکیں گی بہتر طریقے سے جو ہے آپ کو نین جو ہے آپ کی وہ بھی اس سے بہتر ہو جائے گی بات نکلی تھی ڈال کی تیاری سے اور نکل گئی exercise اور گھر کے کاموں کی طرف تو بس یہ ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے لنک کرتی ہیں تو اس لیے دالوں کی فادیت کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا بتاتی چلوں کہ دالوں میں جو کہ پروٹین پائے جاتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے پروٹین جو ہے وہ آپ صرف گوشت سے حاصل نہیں کرتے صرف چکن یا لیم سے حاصل نہیں کرتے بلکہ دالوں سے بھی حاصل کرتے ہیں اور دال بہت اچھا تو تھوڑا سا وہ مو بناتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ان کا جو تیسٹ ہے دالوں کے لیے دیولپ کریں اور کیونکہ یہ بہت ہی بہترین غزہ ہے انسانی باڈی کے لیے آپ بہت اپنے آپ کو جو اس کی پروٹین کی مقدار ہے وہ آپ دالوں سے پوری کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ کرنے کے لیے بھی دالیں کھانا جو وہ بہت مفید ہے ڈالوں کے سوپ بھی بنایا جا سکتے ہیں اور ڈالوں کو جو ہے وہ آپ اس سالن بھی استعمال کر سکتی ہیں اور آپ اس کو جو ہے whole wheat کی روٹی کے ساتھ بھی کھائیں اب ہم اپنے یہ سیگمنٹ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جو کہ عالمی جائزہ ہوتا ہے اور یہ جائزہ پیش کرتے ہیں علی بھائی محسنو بہت خوبصورت ریسیتی آپ نے آج پھر ہماری بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے بھی مشترگر طور پر پیش کی تو اس کے ساتھ ٹائم ہوئے عالمی جائزہ اور عالمی جائزہ میں ہم کچھ سٹوریز لے کے چلتے ہیں کچھ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ سلسلے میں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایران کے شہر مقدسہ القم سے ایڈیٹر انچیف نیوز نور سید عبدال حسین المصبی آپ کو قیمتی ٹائم دینے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام علیکم سلام قبلہ میں چاہوں گا ترکی کے حالات دیگر گوہ ہوئے ہیں اس بارے میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لئے مائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو اردوگان کی جو شکست ہے اس سے بہت سارے پیغام مل رہے ہیں کہ حضب حاکم ہوتے ہوئے رولنگ پارٹی ہوتے ہوئے جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس کو زیادہ مضبوط طریقے سے جو نیکس گورنمنٹ بنے گی مگر جو ان کی دوگلی پالسی رہی ہے کہ ایک طرف سے اسرائیل اور امریکہ کی چاپلوسی کرنا اور دوسری زبان سے اسلام نوازی کا نعرہ دینا مگر اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عوام اس دوگلی پن سے بہت آشنا ہوتے جا رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اردوگان کو اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جو خطے میں حالات جاری ہیں وہ عوام کو حقیقت میں بیدار کرنے میں اچھا خاصا رول ادا کر رہا ہے جو خطے میں عوامی حاکمیت کا جو فقدان رہا تھا اور انقلاب اسلام ایران کے بدولت اس خطے میں عوامی حاکمیت کا دور شروع ہوا جمہوریت کا دور شروع ہوا اور اس پہ سونے پہ سہاگا جو خویا ہوا میراس مسلمانوں کا جو اسلام توفہ لے کے آیا ہے کہ انسان پر انسان حکومت نہیں کر سکتا ہے بلکہ انسان پہ صرف خالق انسان ہی حکومت کر سکتا ہے یعنی انسان پر صرف قائد الہی اس کی طرف ایک رجحان بڑا ہے کوئی ایک انداز میں بیان کر رہا ہے کوئی کسی دوسرے انداز میں مگر یہ دنیا نے بھی ثابت دکھایا کہ انسان کی جو تدبیریں ہیں وہ ناقص رہتی ہیں اور ان میں خامیہ آئیل نکل سامنے آتی ہے مگر جو خالق کائنات کا جو لاح عمل ہیں اور عزیز آدم سے لے کر جو صبح قیامت تک ایک جیسا ہو اس پہ جو اعتماد بڑھ رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی ایک نوید ہے کہ ترکی میں اگر جہاں اسلام کا شیرزہ بکرا تھا اور جتنی بھی خامیہ سہی سلسل خلافت میں اسی ترکی میں اس کا جنازہ اٹھایا گیا اگر ترکی والے اس احمیت کو سمجھیں گے اس میراز کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے لگتا ہے کہ یہ مناسب وقت آئے چکا مگر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے عوامی بیداری آ رہی ہے اور ان کے لئے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں مگر ہم دیکھیں گے گزشتہ کچھ سالوں سے کہ انہوں نے اتنے ہزاروں پیشت گردوں کو ٹرین کر کے شام میں بھیجا جو کہ اس سے باقیدہ استعمار کو فائدہ ہوا مسلمانوں کے گھر جنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ریفیجی ہوئے یہ تمام کام تو ان سے لے لیا گیا ہے اگر اب وہ رخصت بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے زیادہ کیا فرق پڑے گا دیکھیں جس نے یہ آگ لگائی ہے اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ جو نقلی سٹیٹ وجود میں لائی گئی ہے اسرائیل نام سے وہ بزودی نابودی کی طرف تو اس نے الٹی گنتی اس کی شروع ہو چکی ہے اس سے پتا چلے چل رہا ہے کہ جو سامراج نے جو امریکہ نے اپنے اس کا گیم پلان یہ ہے کہ عالم اسلام کو آپس میں انگیج رکھیں جسے امام خمینی خود پہلی انہیں کی اختراح ہے کہ وہ اسے امریکی اسلام کہتے تھے اسلام امریکی اسلام کیا ہوا وہ یہی ہوا کہ شگر کوڈڈ فارم میں زہر پلائی جائے ظاہر اسلام دکھایا جائے مگر اسلام کی بیک نہیں کی جائے مگر اگرچہ اس سے عالم اسلام کو بہت نقصان ہو رہا ہے جو انہوں نے دہست در تیار کیا ہیں مگر اس سے قطعا خود جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہوتی ہے کی خیتے نے یہ بھی دیکھا کہ جو سب سے محفوظ جگہ امریکہ کی تھی وہ ایران شاہی ایران سب سے بڑا وفادار امریکہ کا مانا جاتا تھا اور امریکہ کا دوسرا گھر ایران سمجھا جاتا تھا مگر وہی ایران امریکہ کا سب سے بڑا چیلنج کرنے والا اور سب سے بڑا دشمن کے طور پر ابھی ابر کر سامنے آیا ہے مصر خسن مبارک بہین شاہ ایران کی طرف امریکہ کا دوسرا گھر اور دوسرا ساجدار امریکہ تھا مر اس کا کیا حشر ہو گیا ابھی یہی حال ہر جگہ ہوگا کہ چاہے وہ ابھی ترکی ہے یا سعودی عرب ہے یا قطر ہے جو ان کے جو اور امریکہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لنگڑے گوڑوں کے پیچھے نہیں جلتے گوڑا لنگڑا ہو گیا تو اس کو گوڑی مارتے تو اگر انہوں نے مسلمانوں کو عالم اسلام کو نحسان پہنچانے کے لیے یہ دہشت گر تیار کے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہمیشہ اتنا بے اکو بنا رہے کہ وہ دوسرے کا عبزار بن کے صرف اسلام اور مسلمانوں کی بے قریم مشکول رہے گا آج نکل یہی جو دہشت گرد ہیں وہ کسی جگہ اپنا ٹھکانہ نہیں پائیں گے آپ شام کی مثال لیجئے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ وہاں مجوریٹی سنیوں کی ہے مگور حکومت شیعہ کر رہا ہے مثلا بشارہ سے جبکہ حقیقت نہیں وہ بھی سنی ہے اور سنی اس پہ حکومت کر رہے ہیں اور یہ لوگ مائناٹی شیعہ مجوریٹی سنیوں کو مارتے اور دنیا برکہ انہوں نے سنی وہ سنیوں کو قتل نہیں کر رہے ہیں وہ شیعہ کو قتل نہیں کر ہے وہ سنی کو قتل کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے کہ جو ایران کی بات کرے گا جو امریکہ کی مخالفت میں بات کرے گا جو اسرائیل کی مخالفت میں بات کرے گا وہ شیعہ ہے مگر پھر ان کو پتہ یا تک ناکام ہو گئی اور پھر اس عنوان سے وہ ان کو ریکیوٹ کرنے میں سنیوں کو یہاں شام میں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئی نہیں ہو سکے ایک اور ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے ابھی ایک ریشین نیوز ایجنسی کی سید علیہ آہیت اللہ سید علیہ خامنائی کے حوالے سے کہ ان کی رہبریت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جس کامیاب طریقے کے ساتھ انہوں نے رہبریت کی ہے جس میں کہ انہوں نے طالبان کو شکست دی ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ جتنی بھی پالیسیز ہوئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے جو باقیدہ آہ گفتگو کی ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اس آہ گفتگو کو لے کے آگے پڑھیں الحمدللہ جزاک اللہ آپ نے بہت ہی ایک ضریف نکتے کو آہ اٹھایا ہے دیکھئے ایک تو بڑی یہ آہ اپنی جگہ ایک بڑی بات ہے کہ ریشیا کی اتنی آہ مؤتبر نیوز ایجنسی آہ امام خامنائی کے اس پورے خودبے اس پیچ کا جو امام خمینی رضوانہ طلقی چھوئیسی آہ سالگیرہ پہ آہ امام خمینی رضوانہ طلقی مرقد پہ آہ آہ عالمی آہ سفیروں کے مجموعے میں پورے ایران پر کے لوگوں کے مجموعے میں وہ ایک چہرہ حقیقت اسلام کا دکھایا قرآن کا دکھایا کہ جو کسی کے ساتھ سادش کرنے والا ہے نہیں اس ایجنسی میں بڑے ذاویوں سے یہ دیکھا کہ آپ امام خامنے کو ایک مرجے تغلید نہ دیکھیں وہ ایک وہاں کے قائد نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ سیاست ان سے سیکھئے اور یہ جو مسلمان کے جو دشمن ہے استقبار اسی رکھتے کے ہیں کہ ایک صالح انسان ایک خدا ترس انسان وہ انسان خدا کے بندوں کی خدمت کرنے کے لئے سب سے جتا زمدار ہے نہیں کہ وہ ڈاکو جو اس کا رہ زنی اور ڈاکہ زنی جس کا وزیفہ ہے نہ کہ اس کو اس کا وہ وزیفہ انجام دینا ہے امام خامنے کے پورے خدبے کو انہوں نے بہت ہی ذریف اندازے میں تجزیہ کیا کہ دوروں پہلوں کی طرف اشارہ کیا ایک یہ کہ جو امام کے تقریر میں ایرانی عام کے لئے نقاط تھے کہ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ امارکہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ یورپ کے ساتھ کمپرو مائنز کریں یعنی اپنے اسلامی اصول اور اقدار کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس سے نقصان ہو رہا ہے اگر ہم امارکہ کی ہاں میں ہاں کریں شاید اس سے ایران ترقی کرے گا اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ وہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں بڑے سیاستدان جو اب امام خمینی کو کوٹ کرنے بیٹھے تھے کہ اگر امام خمینی آج ہوتے وہ بھی آج کمپرمائز کی بات کر رہے تھے اور رائٹلی امام خمینی نے امام خامنہی نے اس پہ جو ہے نا خات بطلان جسے کہہ ہیں ان سبھی باتوں کو باطل قرار دیا کہ امام خمینی کو تحریف نہ کیا جائے امام خمینی وہ ذات ہے جس نے ایک ایسی پولٹیکل سائنس میں ایسی جو لینڈویج انٹریڈیوز کی ہے امریکہ کو شیطان بزرگ کا ٹائٹل دیا ہے امام خمینی نے اور یہ سب سے جامع ترین الفاظ ہے کہ جو ابھی اس دم تک ثابت ہوا ہے کہ امریکہ کی پالیسی کیا انسان دوستی پر مبنی ہے یا وہ کیپٹلسٹ کے نظرے کے دہت یا ایسی طرح امام خامنہی کا وہ اپنے سپیش کے دوران اس زمانے کے جو صدر تھے انہوں نے امام خمینی رضوانہ طلعہ کو خط لکھا تھا اور اس میں بڑے عدب کے ساتھ پیش آئے تھے اور اس کی طرف بھی اس تجزیہ نگار نے اچھی خاص انہوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ امام نے یہی بتایا کہ جو ریسنٹلی اوبامہ نے مجھے خط لکھا ہے وہ بھی چرف زبانی کی علاوہ ہے نہیں کچھ ہم آپ کو ایک لہزے میں نہیں دیکھتے ہیں جب ہم آپ سے انہیں امریکہ سے اور یورپ سے دشمن اسلام دشمن اناثر سے جب ہمارا آمنہ سامنا ہوتا ہے ہم ان کی صرف پریزنٹ ایپیلس نہیں دیکھتے ہیں ہم ان کی پوری تاریخ کا تجزیہ کرتے ہیں ان کا چچا بٹا دیکھ کے ہم ان کے ساتھ پیش آتے ہیں یعنی آپ جتنی بھی سازشینکریں آپ مسلمان کو بے وکوف نہیں بنا سکتے ہیں اسلامی اقدار کو مسک نہیں کر سکتے روسی تجزیہ نگار نے جو ایک وہ عالمی سیاست کا چہرہ دکھا جسے ہر قوم اس کی توقع کرتی ہے کہ میرا جو پالٹیشن ہو وہ حقیقت میں بہادر ہو اور جس کی جو جس کا جو ویجن ہو وہ انتہائی گہرا ہو اور اس کا جو ابھی پولٹیکل سائنس میں اس نیوز ایجنسی نے کہا کہ اگر آپ نے پولٹیکل سائنس کا رول موڈل دیکھنا ہے تو امام خام نے کیوں تحبی کریں آپ کو سیاست بھی سمجھ آئے گی اور انسانوں کے نفع نقصان کی باتیں بات بھی سمجھ جائے یہ بہت خوبصورت گفتگو کی ایک آخری بات اور اس کے اوپر بات کر لیں کیونکہ ہمارے پاس سیگمنٹ نے ٹائم بھی کم ہے کہ یہ جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے دراندازی کی گئی ہے برما کے اوپر شالنگ ہو رہی ہے تو مطلب اس وقت جو اب ہم دیکھتے ہیں گلف کے بعد اور پھر یہ ایشیا کے اندر تمام چیزیں کہ ہر طرف خون بہ رہا ہے اور جس کے پاس طاقت ہے وہ چھوٹے کو کچل رہا ہے کوئی بیندالاخوامی قوانین کی دھجیاں جو ہے وہ اڑائی جا رہی ہیں کوئی اس کا پاس نہیں کیا جا رہا ایک ایسے عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اسلام کی دکٹرین امام ارواحان الفیدہ کے حوالے سے وہ بہترین سامنے آ کے جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لے کہ اس سے بہتر کوئی چیز اس وقت دنیا کو پیش نہیں کی جا سکتی کہ کس طرح سے اس ظلم سے نجات حاصل کر اس کو مند کا گہوارہ بنائے جا سکتا ہے تو میں چاہوں کہ اس دکٹرین کے اوپر آپ بات کریں کہ ان میں اہل حنود کے اندر بھی کیا کونسپٹ ہیں اور تمام جتنے بھی مذہب ہیں چاہے وہ آسمانی مذہب ہوں یا نون بلیورز ہوں ان کے اندر ایک ایسا نجات دہندہ کی طلب پائی جاتی ہے جو تمام بشریت کو نجات دے گا تو اس میں اسلام کی راک شرین ہے کہ وہ خالی صرف شیعوں کو بچانے یا مسلمانوں کو نجات دینے نہیں آرہے بلکہ وہ تمام بشریت کے نجات دہندہ بن کر آرہے میں چاہوں کہ اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی گفت کو فرمائیں جزاک اللہ جناب سعید علی صاحب اللہ آپ کو زور بیان اور زیادہ فرمائیں کہ کتنا جامع الفاظ میں آپ نے بہت سارے مسائل کو گیرا ابھی الحمدلللہ یہ وہ دور ہے جس میں لوگوں کی تشنگی بڑھ گئی ہے ہر کوئی اس امید میں ہے کہ ان حالات میں اس مخمسے میں جو انسان گرا پڑا ہے ہر جگہ ہر طرف ظلم دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں ایسا کوئی صالح انسان آیا جو ہمیں انسانوں کو نجات دے ہندوستان میں بھی جس طرح ہم شیعوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان بالخصوص امام مہدی کا تصور ہے کہ امام مہدی ظہور کریں گے اور اس میں شیعہ واحد وہ نظریہ رکھنے والا مسلک ہے جو اس نجات دہندہ کے بارے میں یہ کہہ رہا کہ یہ نجات دہندہ کون ہے کس کا بیٹا ہے کس زمانے میں اس کی پیداش ہوئے اور آج اس کی عمر کتنی ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کوئی کرتا نہیں ہے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یوسیٰ آئیں گے مسیح آئیں گے اور ہندو تو اس سے بھی زیادہ بہت ہی گمبیر طریقے سے اپنے فلسیوے کو ابھی ریسنٹلی ایک کتاب شائع ہو چکی ہے ہندوستان کے بہت بڑے گیانی پرکاج جیس آپ نے محمد کل کی اوتار کل کی اوتار وہ اپنے تمام جو ہے ویدوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہندو کا یہ عقیدہ تھا جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی نشان دہی کی گئی مگر کیونکہ ان کی معلومات بہت کم ہیں اب وہ یہاں پر ان کے لئے ایک سوال یہ تھا کہ کل کی اوتار کے بارے میں کہا وہ گوڑے کا ہی استعمال کریں گے اور وہ ان کا گوڑا دنیا کے مسائل کی شرائط کا جواب کیسے دیکھیں گے وہ انشاء اللہ ظہور کے وقت دیکھنے کو ملے کیونکہ ہم جیسے اس دور کو اثر ظہور کہتے ہیں وہ اس کو کلیوک کہتے ہیں کہ جس میں پانی اٹھر کے بجائے نیچے سے اٹھا جائے جہاں جس دور میں ظلم انتہا کو پہنچا ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ دنیا اس انحالات میں کلیوک میں گزر رہی ہے اب کسی منجی کو آنا ہے اور اسی لیے جو ولایت فقی کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ ہر مذہب میں ہر دین میں دین اگر ہندو انہیں کلکی کہہ رہے ہیں اگر عیسائی ان کو مسیح کہہ رہے ہیں اگر سکھ ان کو گروہ کہتے ہیں تو وہ تب ہی آئیں گے جب یہ جو مذہبی عقیدہ رکھنے والے ہیں یہ سامنے میدان میں آئیں گے سیاست کے یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ اسلام کی حکومت ہو نہیں ہر مذہب میں جہاں عیسائی رہتے ہیں وہاں بائبل کی حکومت ہو جہاں ہندو رہتے ہیں وہاں گیتہ کی حکومت ہو جہاں جیو رہتے ہیں وہاں تورا کی حکومت ہو گرد انسانوں پر ارائی حکومت حاکم ہو اور ایسے میں جب پھر سواب آ جائے گا کہ کس کا فلسفہ صحیح ہے تو اس میں ظہور ہی احاطہ کرے گا اور وہ وعدِ الٰہی جس کے تک ہم بیاء اور منتظر رہے ہیں اور جو مذہب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تشنلب ہر کسی کے لئے جواب ملے گا اور انصاف اس طریقے سے امام معصوم نے امام زمانہ جلال بارج شریف کے انصاف کے بارے میں یہ کہا امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں دنیا کو عدل انصاف سے پور کریں جبکہ وہ ظلم و جور سے پور ہوا ہوگا امام معصوم اس کی تحرین تحبیر یوں کرتے ہیں کہ جس طرح گرمی اور سردی ہر جگہ پہنچتی ہے گر کے کونے کونے میں پہنچتی ہے اسی طرح عدل انصاف سماج کے ہر ذرے میں نفوز کر جائے ظہور کا تشنا ہے کہ کب وہ ظہور کریں گے اور انسان کو انصاف ملی بہت خوبصورت جو ہے گفتگو آپ نے فرمائی دل چارہ تھا گبھی مزید گفتگو ہوتی رہے مگر ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی ہمارے ساتھ ہم آپ کے ایک مرتبہ دل سن رہے تھے ناظرین اور اس کے ساتھ ہمارے پاس بریک کا ٹائم ریڈی ہو جاتا بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی لائف کالز بھی کھولیں گے اپنے سیگمنٹ جو ٹاپک ہے وہ بھی ہم آن آن آنس کریں گے آپ سے بھی گفتگو کریں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے اوپر